پھر شفاعت کرنے والوں میں انبیاء ہوں گے سب سے پہلے حکم ہوں گا قامت الرسول فشفع رسول کھڑے ہوں گے اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے پھر ملائکہ شفاعت کریں گے آقا علیہ السلام کی شفاعت ہوگی ملائکہ کی شفاعت ہوگی یہ سب کچھ بخاری مسلم ترمزی ابو دعود نسائی کتب سہا ستا میں کسرت کے ساتھ متعدد طوروں کے ساتھ احادیثِ صحیحہ کے ذریعے ثابت ہے اور آیاتِ قرآنی میں ثابت ہے مگر عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان تمام مراحل کے بعد یہ شفاعتِ صغرہ کے مرحلے ہیں جنہوں نے گرنا ہے وہ تو سرات پر ہی گر گئے جنہوں نے دوزق کو بیجا جانا ہے وہ میزان کے بعد ہی چلے گئے وہ سرات پر ہی گر گئے کہ یہ اپنے پہلے حساب کے بعد دوزق میں بیج دئیے گئے یہ اولیاء سلحہ متقین مؤمنین سالحین کی شفاعت تو بہت بعد میں مرحلہ آ رہا ہے اس بات کو کبھی نہ بھولیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے اِنَّ مِنْ اُمَّتِ مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِعَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعَاصَبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْرَجُلْ حَتَّى يَدْخُلُ الْجَنَّةِ حدیثِ صحیح ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بڑی بڑی جماعتوں کی شفاعت کریں گے فی آم لوگوں کی بڑی بڑی جماعتوں کی شفاعت کریں گے ایک طبقہ ایسا ہوگا بڑے بڑے گروہوں کی شفاعت کریں گے فرمایا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو صرف اپنے قبیلے کی شفاعت کرے گا نچلے درجے کے لوگ اتنے ہوں گے اتنے طاقت کے ہوں گے کہ اپنے قبیلے کی شفاعت کریں گے ایک طبقہ یہ ہوگا کہ صرف اپنی خونی رشتداروں کی شفاعت کر سکیں گے اور ایسے بھی ہوں گے جو صرف ایک ہی شخص کی شفاعت کر سکیں گے اس پر کسرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی احادیث ہیں پھر دین کا عالم شفاعت کرے گا اولیاء انبیاء اولیاء صدقین شہداء صالحین کے بعد صالح بعمل علماء شفاعت کریں گے پھر قرآن مجید کے حافظ اور نیک قرآن شفاعت کریں گے وہ جنہوں نے قرآن کو یاد کیا اور اس کا حق ادا کیا ایسا نہ ہو کہ ایسے بھی ہوں گے کہ قرآن بھی کئیوں پر لانت بیج رہا ہوگا کہ اس نے مجھے یاد کیا اور میری بے حرمتی کی اور حفاظ قرآن کی شفاعت سے اس کے گھر والوں خاندان کے دس آدمی شفاعت پائیں گے سیدن علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی نے بھی فرمایا وہ حافظ قرآن جس نے قرآن پڑھا قرآن کا علم پڑھا حلال و حرام کو سیکھا قرآن سے دین سیکھا اور حلال اور حرام پر عمل کیا دین سیکھا دین پڑھا پڑھایا اور دین پر عمل کیا آقا علیہ السلام نے حضور نے فرمایا کہ وہ بھی اپنے خاندان کے دس ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جو جہنمی ہوں شہید اپنے خاندان کے ستر افراد کی شفاعت کرے گا کوٹے دیے جائیں گے کوٹے دیے جائیں گے اپنے خاندان کے ستر افراد کی شفاعت کرے گا نابالغ معصوم فوت ہو جانے والے بچے شفاعت کریں گے جو بچے جن کی ڈیلیوری سے پہلے ڈیتھ ہو جاتی ہے میں ان ماں کو خوشخبری سناتا ہوں بعض اوقات ابورشن ہو جاتی ہے ڈیلیوری سے پہلے پیٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے دکھ ہوتا ہے مگر ایک خوشخبری بھی ہے فرمایا وہ ناتمام بچے جو ضائع ہو گئے وہ بھی ماں باپ کی شفاعت کریں گے ابن ماجہ کی حدیث ہے روزے شفاعت کریں گے قرآن شفاعت کرے گا آقا نے فرمایا قرآن پڑا کرو رات کے اندھیروں کو قرآن کے نور سے روشن کیا کرو قرآن سے لو لگایا کرو قرآن کی تقریم کیا کرو قرآن پر عمل کیا کرو کیوں فرمایا فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًا لِأَصْحَابِهِ یہ قرآن والوں کی شفاعت کرنے والا بن کر قیامت کا دن آئے گا ماہِ رمضان شفاعت کرے گا یہ وہ سارے مرحلیں ہیں جن سے اللہ رب العزت ہم سب کو نوازے گا جو جس کا حق دار ہوگا ان تمام مرحل سے گزر جانے کے بعد اب ذکر آ رہا ہے دخول نار اور دخول جنت کا فرمایا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ اللہ سے دھوکہ کرنے والے منافقت کرنے والے ہم کہاں کھڑے ہیں کون ہیں جو دھوکہ کرتے ہیں اللہ سے کلمہ پڑھتے ہیں بندگی کا دم بڑھتے ہیں اور کام شرمندگی کے کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی عمر سے بغاوت کرتے ہیں خواہش نفس کی پیرمی کرتے ہیں الہ خدا اسے کہتے ہیں مَنِتَّخَذَ إِلَاهَهُ حَوَا مگر پوجہ کرتے ہیں خواہش نفس کی اِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَا نماز دل لگا کے نہیں پڑھتے جیلے جیلے کھڑے ہوتے ہیں سستی سے پڑھتے ہیں يُرَاؤونَ النَّاس عبادتیں کرتے ہیں تو ریاکاری کرتے ہیں دکھلابہ کرتے ہیں لوگ مجھے نمازی کہیں لوگ مجھے سخی کہیں حاجی کہیں مجاہد کہیں غاضی کہیں عالم کہیں نیک کہیں ہاتھ چومیں میرے لئے کھڑے ہو جائیں جس عمل میں للاحیت کے ساتھ دنیا یا کوئی شخص یا اس کی رضا یا اس کی بہتری یا اپنی عزت اپنی عزت اور نیک نامی اور شہرت کا تصور مل گیا وہ ریاہ ہو گئی جو ریاہ کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ إِلَّا قَلِيلَا اور اللہ کا ذِگر کسرت سے نہیں کرتے فرمایا یہ منافق ہیں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْوَلِ مِنَ النَّارِ دوزق کے سب سے ڈیچلے درجے میں ان کو گرایا جائے گا پھر ارشاد فرمایا اللہ حرب والعزت نے کہ جنت والے لوگ اس وقت دوزق میں جلنے والوں سے پوچھیں گے بولو اللہ نے جو وعدے کیے تھے ہم نے تو سچ پا لیے تم نے بھی پائے یا نہیں پائے اور فرمایا وَنَسُوكُ الْمُجْرِمِينَ اِلَا جَهَنَّمَ وِرْدَا ہم مجرموں کو بناداروں کو نافرمانوں کو اللہ کے باغیوں کو پیاسا ہاگ کر دوزق کی طرف لے جائیں گے اور کیا ہوگا نافرمانوں غافلوں کا دوزق میں گرنے کے بعد کھانا اِنَّا شَجَرَةَ اِنَّا شَجَرَةَ الزَّقُّونَ تَعَامُ الْأَثِيمِ کَالْمُحْلِ يَبْلِي فِي الْبُطُونَ كَغَيِّ الْحَمِيمِ بے شک کانٹے دار پھل کا درخت ان بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا آخرت کو بھول جانے والوں کا کھانا ہوگا کھولتے ہوئے پانی کے جوش کی مانند جو تانڈے کی طرح پیٹوں میں کھولے گا یہ ان کا پینہ ہوگا حکم ہوگا دوزخ کو اس ان نافرمانوں کو پکڑ لے اور دوزخ کی تہہ تک گسیڑتے ہوئے لے جا یہ اپنے گمان اور دعوے میں بڑا مغزز بنتا تھا دنیا میں بڑا مکرم بنتا تھا اور آج مجھ سے ملاقات میں شک رکھتا تھا اہل جنت جنت میں چلے گئے وہ پوچھیں گے دوزخ میں جلنے والوں سے اپنی جان پہچان والے محلے دار رشتہ دار دوست احباب ساتھیوں سے پوچھیں گے یتسائلون عن المجرمین ما صالککم فی سقر قالوا لم نکم من المسلین